بڑا اجتماع مرکزی ایدگاہ میں ہونا ہے کاروباری لحاظ سے شہر میں سات بینکس ہیں اور دو نئے بینک بھی بن رہے ہیں جو کہ کاروباری علاقے کو ظاہر کرتے ہیں اسی طرح پرواز الیکٹرونکس بھی زلے بھر کی ایک اہم شاپ ہے جس کا مارکٹ شیئر بہتر پرسنٹ ہے ہماری آج بھی توجہ یہی ہے کہ ہم بہتر سے بہتر لوکل سنت میں کپڑا بنانے کی لونگ فیکٹریز بھی کافی تعداد میں ہیں اور جودہ سازی کی سنت بھی فروغ پا رہی ہیں جدید گوجرہ اپنی تمام تر رانائیوں اور توانائیوں کے ساتھ زندہ دلی کا ثبوت دے رہا ہے نئی نئی بلڈنگز شہر کی ترقی کو ظاہر کر رہی ہیں شہر کے بازار اپنے خریداروں سے بھرے رہتے ہیں اور پارکز رش کی وجہ سے بھرے رہتے ہیں جنج گھر کی جگہ نیو میریج ہالز نے لے لی ہے کھانوں میں مولنی کے پکوڑے بہت مشہور ہیں یہاں ہر وقت گاکوں کا رش رہتا ہے 35 سال سے یہ پکوڑے شہریوں کی پسندیدہ غزہ ہیں اور مند کی برفی بھی یہاں کی ایک سوغات ہے آپ گوجرہ ہیں اور یہ برفی نہ کھائیں تو آپ بہت کچھ مس کر جائیں گے یہ برفی لوگ دوسرے شہروں اور بیرونے ملک سوغات کے طور پر لے جاتے تھے گوجرہ نے بہت نامور لوگ پیدا کیے اہم شخصیات میں سے جسٹس محمد افضل چیما کا نام بہت نمائی ہے 1991 میں پنجاب اسمبلی کے رکن بنے پھر 1962 میں وہ قومی اسمبلی کے رکن بھی بنے اور سینئر ڈپٹی سپیکر بھی منتخب ہوئے چودری بشیر احمد ٹرانسپورٹر بھی ایک بار ایم میں نے رہے سوشل ویلفر کے نمائی لوگوں میں سے جناب حنیف توقلی کی سماجی خدمات کا پورا شہر محترف ہے انہوں نے ہر موقع پر شہر کی خدمت کی سرشار احمد خان نے سی ایس ایس اور پی ایس ڈی کی یونائٹن نیشنز میں بھی خدمات سر انجام دیں ان کے بھائی تاریخ اقبال خان تین سال اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کے صدر رہے دوکٹر محمد شفیق پہلے ایم بی بی ایس ڈاکٹر اور ڈاکٹر سفورہ خانم پہلی لیڈی ڈاکٹر ہیں فراز واحلہ نے انٹرناشنل ایشیا پیسیفک آئی سی ٹی الائنس میرٹ ایوارڈ حاصل کیا ادب کے حوالے سے ڈاکٹر احمد نے گوجرا میں بزم ادب کا آغاز انیس سو پچپن میں کیا اس کے علاوہ شہر کے شورہ اکرام میں مرزا غلام رسول اظہر افتخار احمد نسیم تبسم بٹالوی اسلم غزالی عبد الرحمن زاہد اور ادنان بیگ شامل ہیں ادنان بیگ شائری کے علاوہ پینٹنگ بھی کرتے ہیں جناب لطیف سہو بینک میں ستائیس سال ایز ایڈیٹر کام کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پینٹنگ بھی کی رنگ لکڑی اور موتیوں سے رنگ رنگ کی پینٹنگز بناتے ہیں نسار دلیب کو دلیب کمار کی تصاویر جمع کرنے کا بہت شوق ہے ان کے پاس دلیب کمار کی پینٹس ہزار تصاویر کی کولیکشن ہے تین بار دلیب کمار سے ملاقات کا موقع ملا پینٹی ہزار تصویریں ہیں جو میں اپنے ہاتھ سے بھی بنائی ہیں اخباروں کی سٹیل وغیرہ کوسٹر وغیرہ کافی مطلب کی تصویریں میں روپاس ہیں کہ میں یہ آپ خود نہیں بھی پتا کہ میں اتنی محبت میں سے کیوں کرتا ہوں کیسے کرتا ہوں میری ہوش میں دلیب کمار صاحب پاکستان تین بار تشریف لائی ہے اور تینوں بار میری ملاقات کا شرف ان سے حاصل ہوئی ہے 1988 میں ملاقات ہوئی ہے ہلٹن اوٹل میں 1992 میں سرکٹہ اس میں ہوئی ہے اور 1993 میں سندھ حوث اسلام آباد جب انشاء نے امتیاد انہوں کو اس طرح امتیاد ملا تھا گوجرہ شہر نے نام بر فنکار پیدا کیے ہیں جن میں فلم سٹار شیری اور البیلا شامل ہوئی اسی روایت کو تارک زندہ رکھے ہوئے ہیں پچھے ایک بندہ بیٹھا لوگ انہوں کو آگے لیا کے انڈے ہائی لوگو آجا ہے ہائی لوگو آجا نالتا کہندہ دی حالت خراب ہے روایتی یا دیسی کشتی پنجاب کا ایک قدیم کھیل ہے پہلوان اپنی طاقت دکھاتے ہیں اور مدے مقابل کو اپنے زور اور دعو پیچ سے پچھاڑتے نظر آتے ہیں گوجرہ کے پہلوان یوسف نے تقریباً بیس سال سے زائد نیشنل اور انٹرنیشنل مقابلوں میں حصہ لیا اور مقابلے جیتے سیف گیمز میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا یہاں پر آپ کو ہر عمر کے پہلوان نظر آئیں گے جن میں بچے نوجوان اور ادھیر عمر پہلوان بھی شامل ہیں جو فٹنس کے لیے یہ مشغلہ اپنائے ہوئے ہیں گھر سواری ایک شاہی پیشہ ہے اور اس کے لیے مہارت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے گھر سواری کے ساتھ نیزہ بازی کرنا اور بھی مشکل کام ہے اور گوجرہ کے سوار نیشنل لیول پر گھر سواری اور نیزہ بازی کے مقابلوں میں انعامات حاصل کرتے ہیں جیت کے بعد گھڑوں کا رکس جیت کی خوشی بڑھا دیتا ہے اب اور شہری بھی اس پیشے کو شوق کے طور پر لے رہے ہیں رانہ نظیر احمد ویٹ لفٹنگ کی دنیا میں انٹر یونیورسٹری چیمپین کی حیثیت سے انہوں نے گوجرے میں نام کمائیا اور اپنی کلب کی بنیاد رکھی اس کے نتیجے میں ویٹ لفٹنگ کی سرگرمیوں کو بھی بہید فروغ حاصل ہوا اور آج ان کے بے شمار شاگرد پنجاب لیول پر اور انٹر نیشنل لیول پر گوجرہ کے نام کو روشن کر رہے ہیں موسیقی میں نے ایشیا میں تین سو پجتر کلوگرام سکوارٹ میں گولڈ میڈل ساؤ ہیشن میں میں نے دو سو تھابان کلو اور ٹوٹل تھابر ساؤ ہیشن میں کولمبو میں گولڈ میڈل آیا میرا نام ایجاز ہے میں خانے اور میں کرکڑ میں لالا ایجاز کے نام سے پہچانا جاتا ہوں میری کلاب فرنڈز کرکر کلو گوجرہ ہے جو انیش سو اٹ اکتر سے اپنی مدد آپ کے طرف چل رہی ہے راؤنڈ باؤنڈ ففتی کھڑاڑی ہماری کلو میں کھے رہے ہیں جو کالیج اور سکول اور کلاب سے مبستہ ہیں شاہین پارک شہر کے بست میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے عید کے موقع پر یہاں بے پناہ رش ہو جاتا ہے بچے خواتین اور نوجوان کسیر تعداد میں یہاں آتے ہیں ہم زندہ قوم ہیں پاہندہ قوم ہیں ہم سب کی ہے پہچان ہم سب کا پاکستان پاکستان ہم سب کا پاکستان میرا نام زاہر محمود ہے اور میرا نام مراد حسن اور یہ عمر اتیک ہے اسمان محمد جوار خواتین ہے اور میرا حچکے ہیں بے بہ 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 نکلی ہے تو موسیقی ایسیل موسیقی موسیقی یہ اسینگین کی گولڈ میڈل جو ایکسان ہے موسیقی موسیقی